موسیقی پیارے ویدی آئیتیوں یادی آپ بزنس انوائرمنٹ کو سٹڈی کر رہی ہو تو آپ کے پاس ایک ٹرم پڑھنے کے لئے آتی ہوگی اس کا نام ہے پیسٹرل انیلیسیس پی ای ایس ٹی ای ایل انیلیسیس پی کا مطلب ہوتا ہے پولٹیکل ای کا مطلب ہوتا ہے اکنومک ایس کا مطلب ہوتا ہے سوشل اور ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنولوجیکل ای کا مطلب ہوتا ہے انوائرمنٹل اور ایل کا مطلب ہوتا ہے لیگل دیکھو جب بھی ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جو بزنس ہے لارڈ سکیل پر سٹارٹ کریں گے انتراشتری سطر پر سٹارٹ کریں گے تو اس کے لئے بہت زیادہ پونجی کی افشکتہ ہوتی ہے تتھا ہم جب پیسہ لگا رہی ہیں اتنا پیسہ لگا رہی ہیں تو اس کی یوجنامی تو بنانی ہوگی کہ ہمارا پیسہ نہ ڈوبے تو ہم بہت سارے ڈیسیزنس لینے ہیں اس کے لئے بزنس جہاں ہم کر رہی ہیں جس دیش میں کر رہی ہیں اس کا بزنس کا واطرورن کیسا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر سے بہا جانا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ برسات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اگر برسات ہو رہی ہے تو ہم نہیں جائیں گے ایسی ہم کسی دیش میں بزنس کر رہی ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں بزنس کرنے کا محول اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے مان لو کہ سب سے پہلے ہم نے کسی دیش میں وپار کرنے جانا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں پولٹیکل انوارمنٹ کیا ہے کیونکہ جتنے بھی نیتہ ہیں یہ سب سے زیادہ کرپشن کرتے ہیں برشا چاہے جو ہیں یہ نیتہ فلاتے ہیں یہ ایم این سی سے بھی زیادہ بھشتا چاہے فلاتے ہیں تو جو کمپنی ہے جو ڈیڈیٹیٹڈ کمپنی ہے جو اماندار کمپنی ہے وہ دیکھے گی کہ کیا جو پولٹیکل ہے گورنمنٹ سٹیبل ہے کیا وار وار وہاں گورنمنٹ نہیں بدلتی کیا ان کی جو ٹیکس پالسی ہے ہمارے بزنس کے انروپ ہے کیا جو نیتہ ہیں یا سرکار ہیں وہ ہمیں لوٹ تو نہیں ہوئی ہے سارا کا سارا ہم جتنی کھون پسینے کی کمائی جو کمپنی میں لگا رہے ہیں وہ سارا پیسہ ٹیکس کے روپ میں وصول تو نہیں کر رہی ہے کچھ قانون ہیں جو بہت ہی گھٹیا قسم کے ہو سکتے ہیں تو کمپنی کو پسند پسند نہیں ہے بہت سارے گلاس پولٹیکل پارٹیس سنست میں بنا کر کمپنی کے بزنس کو روک بھی سکتی ہے ان فیوچر تو اس کے سٹرینٹھ تتھا ویکنس کو انلائز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اکنومک فیکٹر جس دیش میں بزنس کر رہی ہیں اس کا گروہ ایٹ کیا ہے اس دیش کا انفلیشن ریٹ کیا ہے کیا پاور ہے اس کی پونجی میں اس کے دھن کے اس کے پیسے کی میں کیا پاور ہے تتھا اس دیش میں کیا انٹرس ٹریٹ چلتا ہے کیونکہ جو انٹرس ٹریٹ ہوگا ویسے ہی ہمیں کوسٹ آف کیپٹل دینی پڑے گی چاہے وہ کوسٹ آف لون ہے کوسٹ آف ڈیٹ ہے کوسٹ آف شئر ہے تو وہ سوچنا اس کو سمجھنا بھی بہت آفشک ہے اگر کوسٹ کم ہے تو بزنس میں پروفٹ زیادہ ہوگا اس کے علاوہ ہمیں سوشل فیکٹرز کو بھی سٹریڈی کرنا ہوگا کیا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے ڈیتھ ہیٹ کیا ہے برث ہیٹ کیا ہے لوگوں کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے ان کا کلچر کیا ہے کیا وہاں دھرم کے نام پر بیواد تو نہیں کرتے کیا وہاں کمپنی کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو سوشل روپ میں اس کا بہشکار تو نہیں کرتے یہ چیزیں پہلے ہی جاننا بہت آفشک ہے اس کے علاوہ کمپنی کو اپنے بیزنس کے ڈیسیزن لینے کے لیے ٹیکنالوجیکل انوارمنٹ بھی سٹریڈی کرنا ہوگا جس دیش میں ہم واپار کر رہی ہیں جس دیش میں ہم اپنا بیزنس سیٹ اپ کر رہی ہیں کیا وہاں ٹیکنالوجی بار بار بدل رہی ہے کہ پچھلی ٹیکنالوجی ہی استعمال کر رہی ہیں کیا وہاں کے لوگ انویشن کو پرموٹ کرتے ہیں ایسی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں جس میں کھوجبین ہو نئی چیزیں آئیں اب دو چیزیں ہو رہے گئیں جو فیکٹر ہیں ایک ہے انوارمنٹل فیکٹر ایک ہے لیگل فیکٹر دیکھو دوستو انوارمنٹل کا مطلب ہوتا ہے واتاورن فیزیکل واتاورن کیا اس دیش کا واتاورن ہمارے بیزنس کی انروپ ہے جیسے میں ایک سپوز ہم بھارت میں ٹوریزم کا بیزنس کر رہی ہیں تو جو بھی ٹوریزم والی کمپنی ہوگی وہ یہ جاننا چاہے گی کیا جس سٹیٹ میں بزنس کر رہی ہیں وہاں بھار بھرسات تو نہیں ہوتی محول واتاورن بدلتا ہی جاتا جیسے ہمارچل میں کبھی آپ کو یہ نہیں پتا لگے گا کب بھرسات آگئی تو اس کو بھی دیکھنا ہوگا ایسی انشورنس انڈسٹری ہے اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو فیزیکل واتاورن ہے اس میں کبھی بھوچال کبھی بھوکمپ تو نہیں آجاتی تو اتنی لارس کیل پر انویسٹمنٹ لگا رہی ہیں تو اس کو سوچنا بڑھے گا اور ان لارسٹ پیسٹرل کا جو آخری فیکٹر ہے وہ ہے لیگل قانون قانون بہت سارے ہیں ان میں کیا ہم فرس تو نہیں جائیں گے کیا جو سیلری ہم دے رہی ہیں اپنے ہی دیش میں جو بزنس میں دے رہی ہیں کیا دوسرے دیش میں وہ جو سیلری ہے وہ ایس پر ایمپلائیمنٹ لا ہے کیا کنزیومر لا ہمارے انروپ ہے کیا ہم اپنے آپ کو کنزیومر لا کے اکورڈنگ بدل پائیں گے میں چائنہ کی ایگزمپل دیتا ہوں چائنہ میں گوگل کو بین کر دیا ریزن یہ تھا کہ سینسرشپ تو اب گوگل انکورپریشن نے اپنا دیکھا کہ جو لیگل انوارمنٹ وہ اس کے انروپ نہیں اس لئے اس نے اپنا بوری اب اس سے اٹھایا وہاں سے چلا گیا ایسے ہی بہت سارے قانون ہیں اس کی سٹرڈی کرنا بہت جوری ہے یدی ہم نے بزنس کے سبند میں ڈیسیزن لینا ہے اوکے مجھے اب امید ہے کہ آپ کو پیسٹرل انیلیسز بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ ہے ایک بزنس میں کی سٹریٹیجی کو ایک 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 ڈائٹ کنٹری اوکے دھنیواد